بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے وہ ہے ریگارڈنگ چیک باکس تو آج ہم چیک باکس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہماری جو آؤٹلائن ہے آؤٹلائن میں جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ سب سے پہلے چیک باکس کو ڈسکس کرنا ہے چیک باکس کی انڈرسٹینڈنگ پھر چیک باکس کو کریئٹ کرنا چیک باکس کی سٹیٹس کو جانیں گے اس کے بعد پھر ہم پینل کو ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اس کے بعد پھر ہم بارڈر کی بات کریں گی جو پینل آپ نے بنایا پینل کا بارڈر کس طریقے سے سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر ہم جے آپشن پین کی بات کریں گے کہ جے آپشن پین ہوتا کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے اور لاسٹ پھر ہم ان تمام کے تمام کونسپس کو implement کرنے کے لیے ایک graphical user interface based application بنائیں گے اور اس میں تمام کے تمام ان events کو handle کریں گے جو کہ اس graphical user interface کے جو concepts ہیں ان کو implement کرنے کے لیے ہمیں required ہیں but next lecture کیوں پر move کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو previous lecture تھا اس lecture میں ہم لوگوں نے کیا کیا concepts discuss کیے ہیں تو اس سے previous lecture میں ہم لوگوں نے radio buttons کی بات کی تھی کہ radio button ہوتا کیا ہے radio button کو create کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور radio button کی state کس طریقے سے find out کی جا سکتی ہے پھر ہم لوگوں نے button group کی بات کی تھی کہ button کو button group کیا چیز ہے اور button group کے through radio buttons کو کس طریقے سے group کر سکتے ہیں اور اگر grouping کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اور اگر grouping نہیں کریں گے تو کیا آپ کے پاس نقصانات ہو سکتے ہیں کیا problems آپ کو face کرنے پر سکتے ہیں اور یہ تمام کے تمام جو concepts ہیں ان concepts کو understand کرنے کے لیے ہم نے ایک graphical user interface based application develop کی تھی تو checkbox کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو checkbox آپ کے پاس ایک ایسا graphical component ہے جو کہ آپ کے پاس دو state میں ہوگا یا ہوگا on یا true یا پھر ہوگا آپ کے پاس off یا پھر false کی state میں ہوگا تو اس طریقے سے اگر ہم checkbox کی بات کرتے ہیں تو checkbox اگر آپ کے پاس on state میں ہوگا آپ اس کیو پر چیک باکس کی بات کرتے ہیں تو یہ گرافیکل یوزر انٹر فیس آپ کو ایک چیک باکس کا ویو دے رہی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک ایمیج لگا ہوا ہے جو کہ ریڈیو بٹن کی طرح چینج ہوتا ہے وہاں پہ ڈاٹ آتا تھا یہاں پہ آپ کو ایک چیک کا جو سائن ہے وہ نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں وہ ٹیکسٹ ہے جو ٹیکسٹ آپ کو بتایا گا کہ اگر آپ اس کیو پر کلک کریں گے تو آپ کس چیز کو چیک کر رہے ہو اور کس چیز کو انچیک کر رہے ہیں تو چیک باکس کو کر کریٹ کس طریقے سے کرنا ہے چیک باکس کو کریٹ کرنے کا وہی طریقہ کارچکے جتنے بھی آپ کے پاس گرافیکل کمپوننٹس ہیں ہر یو آئی کمپوننٹ کے اگینسٹ آپ کے پاس ایک کلاس اگزسٹ کرتی ہے تو آپ اس کلاس کا سمپل کیا بناتے ہو اوبجیکٹ بناتے ہو جو ٹیکسٹ آپ نے ڈسپلے کرانا ہے وہ اس کے کنسٹرکٹر میں پاس کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا یہ ویو ہوگا جس کی بائی ڈی فالی سٹیٹ ہوگی وہ کیا ہوگی انچیکٹ ہوگی اس طریقے سے آپ اگر یہاں پر true یا false input کر دیتے ہو تو true یا false آپ کے پاس actually selection کے point of view سے ہے اگر آپ true pass کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو select کرنا چاہ رہے ہیں بات اگر آپ false pass کریں گے تو اس کا مطلب آپ اس کو deselect کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ نے false pass ہی کرنا ہے تو دوسرا argument یہاں پر pass کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوسرا argument pass نہ کریں تو آپ کو by default جو اس کا view ہے وہ false یا deselected ہی نظر آئے گا تو اگر آپ true pass کریں گے تو true کی case میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ check box نظر آئے گا جیسے اس graphical interface میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم panel کی تو panel آپ کے پاس جو swing کا ایک component ہے جو کہ container کے طور پر use ہوتا ہے اور different قسم کے components کو group آپ کر سکتے ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ group تو group کس طریقے سے کیا رہا سکتا ہے normally آپ کے پاس کچھ applications ہوتی ہیں جس applications میں کچھ sections بنے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے section بنا ہوا ہے نیچے آپ کے پاس پھر again کچھ section بنا ہوا ہے آپ کو کہا جاتا ہے this is your personal detail اور this is your educational detail تو وہ جو educational detail ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس کچھ components ہو سکتے ہیں اور جو personal details ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس کچھ components ہو سکتے ہیں تو یہ جو components ہیں indirectly آپ user کو نظر آتا ہے کہ یہ components ایک دوسرے سے relevant ہیں اور وہ logically بھی relevant ہوتے ہیں تو logically relevancy stroke کرنے کے لیے indirectly ہم پھر panels کو use کرتے ہیں اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس جو panel ہے panel کی by default graphical user interface نہیں ہوتا تو اس کو ہم understand کرتے ہیں کس طریقے سے نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ graphical component given ہے آپ کو ہو سکتا ہے یہ frame ایک frame ہی نظر آ رہا ہو but اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک panel لگایا ہوا ہے اب مجھے کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اندر panel لگا ہوا ہے ایک تو یہ بات کہ میں نے اس کا code کیا ہوا ہے دوسری یہ بات کہ یہ جو side کی اوپر آپ کے پاس یہ جو border سے نظر آ رہا ہے تو border لگانے سے indirectly آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک panel ہے اس طریقے سے اگر میں اس کا color change کر دوں اور color میں یہ آپ کے پاس ایک section of frame represent کرے تو وہاں پر بھی آپ کو اس کا idea ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ ایک panel لگا ہوا ہے تو normally اگر میں آپ کو اس کی example کچھ اس طریقے سے دوں کہ آپ ایک html page بنا رہے ہیں اور html page میں آپ نے کچھ divs لگائی ہوئی ہیں اب اگر آپ کوئی بندہ اس page کو view کر کے دیکھتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں کچھ div لگی ہوئی ہے یا ایک div لگی ہے multiple divs لگی ہوئی ہیں بڑ اگر آپ انہی divs کا color change کر دیں تو اب آپ کو view انہا start ہو جائے گا کہ اچھا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک div ہے کیونکہ اس کا color different ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ دوسری div ہے تو اس کا color اس base queue پر different ہو رہا تو یہاں پر بھی کچھ اسی طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے panel use کیا ہوا ہے اور اس کا border یا background color change نہیں کیا تو جو user آپ کے application کو use کر رہا ہوگا اس کو یہ idea نہیں ہوگا کہ یہ panel ہے یا آپ کے پاس صرف frame کے اندر کام ہوا ہوا ہے frame اور panel میں ایک بھی difference ہے کہ آپ کے ایک اور بھی difference ہے وہ یہ ہے کہ frame کے ساتھ یہ آپ کے پاس top کے اوپر title bar ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کے پاس یہ کچھ buttons یعنی آپ کے پاس close, maximize اور minimize کے button ہوتے ہیں یہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں but panel ایک ایسا container ہے جو کہ actually ان کو show نہیں کرتا کیوں کیونکہ دونوں کی hierarchy میں difference ہے جو ہم لوگوں نے start میں پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو panel ہے وہ container کو extend کرتا ہے یا inherit کرتا ہے پھر آپ کا جو frame ہے وہ window کو inherit کرتا ہے تو یہ جو difference ہے اس difference کی وجہ سے آپ کو یہ top کی اوپر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے otherwise آپ اس کو اپنی مرضی کی مطابق using code change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو panel panel کو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے تو panel کو بنانے کے لئے simple panel کی ہمارے پاس class ہے اپنے class کا object بنائیں تو آپ کے پاس ایک panel بن جائے گا اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ panel کا layout کس طریقے سے set کیا جا سکتا ہے panel is definitely a container تو container کا layout set کریں گے تو آپ simple جو panel کا آپ نے object بنایا ہے تو اسی object کے ساتھ آپ یہاں پر reference variable ہوگا dot set layout کا method call کریں گے جو بھی یہاں پہ آپ layout pass کریں گے تو وہ layout اس کا set ہو جائے گا یہاں پہ ہم بات کریں گریڈ layout گریڈ layout آپ کے پاس یہ کیسا layout ہے جو کہ components کو arrange کرے گا in a horizontal fashion horizontal fashion کا مطلب یہ ہے کہ پہلا component یہاں پر آئے گا دوسرا component اس کے ساتھ آئے گا تیسرا component آپ کے پاس یہاں پر آئے گا چوتھا component اگر یہاں پر آ سکتا ہے تو آ جائے گا otherwise automatically next line کی اوپر جو ہے وہ move کر جائے گا تو components ایک linear fashion میں آتے ہیں جہاں جہاں تک وہ allocate ان کو space ہو سکتی ہے بڑھ اگر space ان کی ویٹ سے کم ہو تو definitely ان کو next line کی اوپر move کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پینل میں component کس طریقے سے add کر سکتے ہو تو simple ایک component بنائے جیسے یہاں پہ ہم نے label بنایا ہے تو اس کے بعد ہم نے simple کیا add panel.add تو add کرنے کے بعد آپ کا ایک component اس پینل میں add ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ border کس طریقے سے set کیا رہا سکتا ہے تو ہمارے پاس panel کے ساتھ جو method ہے set border کا set border کا method call کریں یہاں پہ آپ کے پاس border factory class ہے جس کو ہم ابھی code میں بھی دیکھیں گے اس کا static method ہوتا ہے create title border تو title border میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ border بھی بتا سکتے ہو اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ border کا text بھی بتا سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح کا text دینا ہے اور یہاں پہ different type of borders ہیں یعنی dotted border آپ کو چاہیے line border آپ کو چاہیے کہ ٹھیک ہوئی بات attached border چاہیے تو یہ different قسم کی views ہیں جس کی base کی اوپر آپ کا جو border ہے وہ develop ہو سکتا ہے based on your requirement آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی border جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں j option pane تو j option pane کی اگر ہم بات کرتے ہیں j option pane ایک ایسی class ہے جو آپ کو dialogue boxes جو ہے وہ display کرنے کی facility پروائیڈ کرتا ہے جیسے message ہو سکتا ہے ٹھیک کوئی بات confirm dialogue ہو سکتا ہے یعنی do you want to do this do you want to delete this data اس طرح سے اگر آپ نے user سے کچھ input لینے ہیں تو input لینے کیلئے بھی کچھ dialogue boxes کو use کیا جا سکتا ہے تو ان dialogue boxes جو ہے وہ بڑا user کے لیے information کے point of view سے بڑے important ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ عمومن آپ کو task perform کر رہے ہوتے ہو تو ہو سکتا ہے وہ task آپ کا successfully perform ہو جائے ہو سکتا ہے اس میں error آ جائے تو آپ نے user کو جب بتانا ہوگا کہ actually کیا problem آئی ہے یا کیا آپ کا task successful ہوا ہے تو message کے point of view سے یہ بہت زیادہ important ہوتے ہیں تو normally جو dialogue box ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ اس طریقے سے display ہوگا جس میں آپ کے پاس یہاں پہ title ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس message ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس icon ہو سکتا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کچھ set of buttons بھی آ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک graphical user interface based application کو develop کریں گے جس میں آپ کے پاس یہ ایک panel نظر آ رہا ہے panel کے ایز گید آپ کو border نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ کچھ buttons ہیں کچھ check box ہیں تو ہم ان کی implementation کو دیکھتے ہیں